ستارہ یاسین کا بہت بڑا ایک جھوٹ سامنے آیا ہے میں ویڈیو کلپ نہیں لگا سکتی ہو اپنے پاس میرے پاس پورا ڈاؤنلوڈ ہے ویڈیو لیکن میں اس کی آواز سنا سکتی ہو اگر آپ لوگوں کو کسی کو اس کی آواز سننی ہے میرے باتوں پر یقین نہیں ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا میں وہ کلپ اپنی ویڈیو میں ڈال دوں گی اپنی ویڈیو پر صرف اس کی آواز ڈالوں گی پہلے میری آواز ہوگی بعد میں اس انسان کی آواز ہوگی اور وہ ایسے دو انسان ہیں جس کو آپ لوگ جھوٹ نہیں مان سکتا آپ لوگ ان کو بھی پوجا کرتے ہو چلے فرنس میرے ساتھ بنے رہیے گا السلام علیکم میرے یوٹیوب فرنس ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہوب کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے جھوٹ کی میں نے جب سے کل سے رات سے سنا ہے میرے سے بلکل رہا نہیں جا رہا ہے میرا بس نہیں چلا کہ میں رات کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن ابھی میں اس ٹائم پہ وائس ریکوڈ کر رہی ہوں ستارہ یحسین اس سوال کا جواب تم دوگی یہ دو سوال کا جواب تم دوگی تمہارے چاہنے والے تمہارے مورید تمہارے پجاری سب سے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنی ستارہ یحسین کی کمنٹ باکس میں جاؤ اور اس سے یہ سوال کرو کہ چھے دن کے بچے کو اس نے دو دن کا بچہ کیوں بتایا کیوں اس نے چھپائی بچی کی پیدائش آخر کیا وجہ تھی کس ریزن کی وجہ سے کیا پلاننگ کر رہی تھی کیا اس کا پلان تھا کیا کرنا چاہتی تھی وہ بچہ اگر پیدائش سے بیمار تھا تو چھے دن تک اس کو کیا کر رہے تھے یہ لوگ چھے دن میں یہ لوگ کہیں لے کے نہیں جا سکتے کہیں لے کے نہیں آسکے کراچی تک نہیں لے کے جا سکے یہ سارے ڈرامے کا جو پردہ ہے نا اس کا میں اٹھاؤں گی یہ ہر وقت اپنی عزت کو لے کے دوسروں کو گندہ کرتی ہے اور خود کو اچھا دکھاتی ہے لیکن جو اوپر اللہ بیٹھا ہے نا جو ایک اللہ تعالی جو بیٹھا ہے سب کا بڑا وہ بھی اپنا کھیل دکھاتا ہے لیکن دنیا والے اندھے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہم اس سے صرف یہ سوال کی جائے کہ چھے دن کے بچے کو اس نے کیوں بولا چھے دن کے بچے کو اس نے کس لیے بولا کہ وہ دو دن کا ہے کیا وجہ تھی اس نے دو دن جو شوٹنگ کیا جھوٹ ایکٹنگ کیا ہسپیٹل میں بیٹھی ہوں یہ ہوں وہ ہوں وہ تو پیدا ہو چکا تھا اس سے بھی چار دن پہلے تب ہی تو ہم کسی کوئی کوثر کو دیکھ نہیں رہے تھے کہتے ہیں نا کہ انسان باتیں کرتے کرتے اچانک سلپ ہو جاتا ہے باتیں اور اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا بول گئی ہوں کیا کہہ گئی ہوں کل جیسے آکے اس نے اپنی صفائی دے دی شکل اسے تیڑا میڑا جو نورمیلی کرتی ہے پتہ نہیں ہوتوں کو ایسے ویسے کر کے میں جنرلی ایسے باتیں کرتی نہیں ہوں کسی کے لیے لیکن اس سے مجھے بہت چڑے ہو گئی ہے اس کی ادھاکاری سے اس کی ڈراموں سے اس کی جھوٹ اور مکاری سے اس لیے میں تھوڑی سی وائس ریس کرتی ہوں اور میں اس طرح کی لینگویجی ایوز کرتی ہوں اس کے لیے ورنہ میں کبھی میرے میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں میں کسی اور عورت کے لیے اس طرح لینگویجی ایوز کروں لیکن جو عورت اس طرح کے جھوٹ اور مکاری کرتی ہے اس کے لیے وائس ریس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ مکار عورت ایسے کر کر کے ہر چیز کو غلط کر رہی ہے ہر اچھے انسان کو غلط ثابت کر رہی ہے صرف خود کو اچھا بنا کے ڈالر کے لیے اللہ نے اس کو شکل صورت دیے اللہ نے اس کو ہر چیز دیے ہر چیز کر سکتی ہے اولاد اس کو دے رکھا ہے لیکن یہ مکاری اور جھوٹ کا اور فریب کا گیم کب تک کھیلے گی اور کیوں کھیلتی ہے اور کیوں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے سارے غلطی جو ہے نا لوگوں کی ہیں جو اندھے بھکتے ہیں نا اس کے چاہے وہ نون مسلم ہو چاہے مسلم ہو جو اندھے ہو کے اس کو دونوں ریلیجن والے دیکھتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے اس کی غلطی نہیں ہے اس کے تو موں پہ خون لگ گیا پیسو کا یہ تو ابھی نکل پڑی ہے کسی کی موت سے بھی اس کو پروانی ہے کسی کو مار بھی دے گی کچھ بھی کر لے گی صرف اور صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے ایسا گریڈ اس کے موں پہ لگ چکا ہے تو آپ لوگ مجھے پوچھو اس سے جا کے دو سوال میرے بہت اہم ہے کہ تھنڈا دودھ بچے کو کیوں دیا تھا اور چھے دن کے بچے کو اس نے دو دن میں ڈراما کیوں کی تھی جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس نے کیوں نہیں بتایا سب کو اسی دن کا جھوٹ کیوں بولا اس نے جھوٹ کا آخر وجہ کیا ہے کیا ریزن ہے کیا کوئی وقت ڈھونڈ رہی تھی کوئی تلاش کر رہی تھی کہ کوئی ایسا سرکمسٹنس ہو کہ وہ بچہ دنیا سے چلا جائے کوئی ایسی بیماری اس بچے کو تھی کوئی تکلیف تھی اس نے کیونکہ سنا تھا اس نے کہ دل بھر کا بھی ایک بچہ اس جیس سے مرا ہے تو اس نے ہی بیماری کا نام دے دیا ورنہ اس کو نہیں تھا پتا سب سے بڑی بات کل اس نے اپنے یوٹیوب میں بیٹھ کے موں کو تیڑا میڑا کر کے اس نے کیا بولا میں نے سب کچھ کیا ساری قصور اس نے کوسر کی فیملی پر ڈال دی کیونکہ کوسر نے بولا مجھے یہاں رہنا ہے مجھے وہاں رہنا ہے مجھے کوسر بیچاری کو کراچی لے کے گئے ہیں وہ کراچی چلی گئی کراچی سے اٹھا کے پنجاب میں لاکے چھوڑا وہ بیچاری چھپ کر کے یہاں آگئی ہمیں نہیں پتا کون کتنا کیا بول سکتا ہے صرف اس کی دس منٹ میں آکے بک 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 کرنے سے ہر وہ چیز ہم مان جائیں گے کہ ہاں تم ستی ساویتری تم سچ بول رہی ہو لوگ پھر کہتے ہیں ہیٹرز ہیٹرز نہیں سچ اور حق کی بات کرنے والے ہیٹرز نہیں ہوتے وہ لوگ دوغلے ہوتے ہیں کمینے ہوتے ہیں کہ اس کی سچائی جان کر بھی پھر بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کی بارے میں تعریفے کرتے ہیں اس کو صرف اور صرف دو ٹکے کی پیسے کمانے کے لیے جو قبر میں بھی ان کا کام نہیں آئے گا لیکن جھوٹ کو یہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جو اس کی جھوٹ کو جھوٹ کے ساتھ دے رہا ہے اور جھوٹ کو بچا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی پکڑ میں ضرور آئیں گے اگر کسی کی برائی کرنا غلط ہے کسی صحیح انسان کا کوئی پاک دامن انسان ہو کوئی شریف انسان ہو مکار نہ ہو جھوٹا الزام اس پر لگانا گناہ ہے مجھے بھی پتا ہے میں مسلمان ہوں میں نہیں جانتے ہوں یہ سب چیزیں لیکن بچے لے کے سمپیتی کرتی ہے گیم کھیلتی ہے میرے بچوں کیلئے بچوں کیلئے یہ اپنے بچوں کی بھی نہیں ہے کسی کی نہیں ہے یہ صرف اس کو پیسہ 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 صرف پیسوں سے اس کا رشتہ ہے اور مجھے اگر نام کے لیے صرف اس کو یوز کرنا ہوتا اس کا نام یوز کرتی یہ کون ہے ملین ملین ایسے لوگ ہیں جو ملین ملین جن کے ویور سے چھے چھے ساتھ ساتھ ملین ان کے نام لے کے بھی میں اگر کچھ باتیں کرتی مجھے اس میں سے بھی ویوز آئی جاتے ہیں مجھے ضرورت نہیں تھی ستارہ یاسین کہ پیچھے پڑھوں اور اس کے بارے میں بات کروں پہلا ویڈیو بھی میں نے اس کے بارے میں میں نے پیار سے ہی کیا تھا اچھی باتیں کی تھی حج میں گئی اچھی عمرہ کے لیے گئی اچھی باتیں کی لیکن جب دھیرے دھیرے اس کی پرانی ویڈیوز میں نے دیکھا اور سعودیہ کی اس کے حرکتیں دیکھی اور اب میں نانسٹوپ دیکھ رہی ہوں اب مجھے پتا چلا یہ کیا چیز ہے اس نے بچے کی سچائی کیوں چھپائی کیا چکر تھا پھر چھے دن کا بچہ وہ کون تھا کس بچے کی چھے دن کی وہ نام کرن کر رہی تھی یہ ستارہ یاسین تم اپنے ہی دلدل میں فس ہوگی جو اوپر اللہ بیٹھا ہے نا وہ تمہارے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گا نا تمہیں ایسے جگہ لے جا کر مارے گا کہ تم مو دکھانے کی قابل نہیں رہو گی تم ہمیں گندہ کر رہی ہو نا میں دیکھیں فرینڈز میں ان عورتوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتی ہوں جو گندی گندی الفاظوں میں باتیں کرتے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں بات کرنے کا ایک طریقہ ہے بات کرو پروٹیسٹ کرو اس کی غلطی پر اس کو دکھاؤ لیکن گندے گی نہیں کرو میں گندے گی کو کبھی پروموٹ نہیں کرتی ہوں میں یہ نہیں بولتی ہوں اس مرد کے ساتھ چلی گئی تھی اس ہوتل کے روم میں چلی گئی تھی یہ دھندا کرتی تھی جو ایک بیوانی کا گیم شروع کیا ہم صرف اسی میں بات کریں گے میں اسی میں بات کرتی ہوں اور اس کے چمچے کے بارے میں دوسرا ویڈیو ابھی ابھی اپلوٹ کروں گی میں نے سوچا سب سے پہلے یہ ویڈیو اپلوٹ کروں کہ پوچھو اس سے جا کے کہ یہ چھے دن کے بچے کو دو دن کا کیوں بولا تھندا دودھ اس نے کیوں پلائے تھا اور چھے دن تک اس کی پیدائشی کو چار دن تک کیوں چھپا کے رکھا تھا کیا وجہ تھی یہ آکے بتائے اگر یہ بولے گی کہ نہیں ہے جھوٹ بول رہی ہے تو میں ویڈیو نہیں ڈال سکتی ہوں اپنے چینل پہ میری مجبوری ہے میرے چینل نیا ہے میں اس ٹائم پہ کلپ نہیں ڈال سکتی ہوں لیکن میں آواز سناؤں گی میری باتوں کے بعد بیچ میں میں اس کی آواز ضرور سناؤں گی کہ یہ کیا بول رہی ہے اور کیا نہیں بول رہی ہے بھلے مجھے نیا کوئی چینل بنا کے کرنا پڑے میں نیا چینل بنا کے اس کی وہ ویڈیوز ڈالوں گی جو چھے دن کے بچے کا یہ کیا بکواس کر رہی تھی بھی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دے کچھ بھی ڈیلیٹ کروا دے میں نے وہ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں میرے پاس ہے چلتی ہو فرینڈز دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ